دس انتہائی ضروری ڈیفنیشنز اور ٹرمز جو ہر بیالوجی اور زالوجی کے سٹوڈنٹس کو پتا ہونے چاہیے کیونکہ ہر لیکچر میں جو بھی جنیٹک سے ریلیٹڈ ہے جو بھی ڈی ای نی سے ریلیٹڈ ہے اس لیکچر میں ٹیچرز بھی یہ ٹرمز جیوز کرتے ہیں اور بکس کے اندر بھی یہ ٹرمز جیوز ہوتی ہیں اور چونکہ یہ ہائی لیول کے کورسز ہوتے ہیں اس لیے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچرز سے پوچھتے نہیں ہیں شرم کی وجہ سے اور اگر پوچھ بھی لیں تو ٹیچرز آگے سے مزاق اڑا دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس لیول پہ پہنچ گئے اور آپ کو ابھی تک یہ ڈیفنیشن نہیں آتی تو میں نے یہ ایک ایفرڈ کی ہے دس انتہائی ضروری جو ٹرمز ہیں جو ہر سٹوڈنٹ جو بیالوجی اور زالوجی پرڈ آئے اس کو پتا ہونے چاہیے تو آج اگر آپ یہ میری پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو امید ہے کہ اس کے بعد کبھی آپ کو ان دس دیفنیشن یا ٹرمز کے اندر کبھی کنفیوزن نہیں ہوگی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ ہے جی بیس پیر اب اکثر سٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اس پہ کنفیوز رہتے ہیں کہ بیس پیر جو ہے وہ ایک سنگل بیس کو ہم کہتے ہیں یا ایک پورے پیر کو کہتے ہیں وہ پیر کون سا ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ دی این اے جو ہے وہ ایک ڈبل ہیلکس ہے یعنی اس میں دو سٹرینڈز ہیں جو ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری جو ہے وہ چل رہی ہیں ہر سٹرینڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری آگے اسی طرح ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ دی این اے کے اندر جو بیسز ہیں وہ انتہائی سپیسیفک پیرنگ کے ساتھ ہوتی ہیں یعنی جو گوانین ہیں وہ ہمیشہ سائٹوسین کے ساتھ پیر کرتی ہے اور جو ایڈنین ہے وہ ہمیشہ تھائیمین کے ساتھ پیر کرتی ہے اور ان کے درمیان جو بانڈنگ ہے وہ جی سی میں ٹرپل ہیڈروجن بانڈ ہوتا ہے اور اے اور ٹی میں ڈبل ہیڈروجن بانڈ ہوتا ہے اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو دی این اے میں کمپلیمنٹری بیسز ہوتی ہیں ایک سائٹ پر اگر جی ہے تو اس کی دوسری سٹینڈ میں سی ہوتا ہے تو یہ جو ایک پیر بنتا ہے جی اور سی کا اس کو ہم سنگل بیس پیر کہتے ہیں سنگل بیس پیر ناٹ ٹو فار اگزمپل یہ جو آپ کے سامنے اس وقت سیکنس نظر آ رہے ہیں یہ دو سیکنسز ہیں جو ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں ایک 5 پرائم تو 3 پرائم ہے اور دوسرا 3 پرائم تو 5 پرائم ہے تو اس میں جو فرسٹ میں نے ہائیلیٹ کیا ہوا ہے اے اور ٹی یہ سنگل بیس پیر ہے اسی طرح تھرڑ کے اوپر بھی ہائیلیٹ کیا ہوا ہے ٹی ہے یہ بھی سنگل ہے تو اگر ٹوٹل کاؤنٹ کریں اس پورے گیون سیکنس کے اندر تو ہمیں ٹویلو بیس پیر نظر آ رہے ہیں اسی طرح اگر ہیون جنوم کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اگر راؤنڈ 3 بلین بیس پیر ہیں تو دیٹ مین کہ 3 بلین پیر ہیں اور ان کو اگر نیگلوٹائیڈز میں کنورٹ کریں تو ملٹیپلائی ٹو کر لیں اسی طرح نمبر دو پہ ہے سیکوینسنگ اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ یہ سیکوینسنگ کیا ہوتی ہے تو سیکوینسنگ ایک ٹیکنیک ہے جس میں ہم کسی بھی unknown DNA کا جو سامپل ہے اس میں جو بیس پیرز ہیں ان کا سیکوینس فائنڈ کرتے ہیں تو DNA کے اندر جو نیگلوٹائیڈز کا یا بیس پیرز کا سیکوینس ہوتا ہے وہ سیکوینس معلوم کرنے کی جو ٹیکنیک ہے یا نیتھرز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیکوینسنگ اب جو DNA میں سیکوینس ہے اس میں بیس پیرز کی جو ارنجمنٹ آگئی پہلے گوانین ہے پھر آگے سائیڈوسین ہے پھر آگے تھائمین ہے پھر آگے ایڈنین ہے تو اس طرح جو ان کی سیکوینس ہے یا ارنجمنٹ ہوتی ہے DNA کے اندر اس کو معلوم کرنے کا جو ایک طریقہ ہے یا ٹیکنالوجی ہے یا ٹیکنیک آپ کہہ لیں تو وہ کیا ہے سیکوینسنگ ہے اور اس سیکوینسنگ کے لیے دھیر سارے میتھرز آج کل آویلیبل ہیں اس میں پرانے طریقے ہم یوز کرتے تھے بیکٹیریا وغیرہ کو یوز کر کے لیکن اب جو ہے وہ نیشنل نیکس جنریشن سیکوینسنگ نگی ایس ہمارے پاس آگئی ہے تو اس میں بنے بنائے پروٹوگوز مل جاتے ہیں کسی بھی DNA کو سیکوینس کرنے جو دیفنیشن سٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ ہے جین اور علیل ان میں فرق تو آج ہم اس کے اوپر تھوڑا سی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سیکوینس ہوتا ہے جو کسی ایک ٹریٹ کو کنٹول کرتا ہے جس سے کوئی خاص قسم کی پروٹین بنتی ہے یا کوئی ایک ٹریٹ جو ہے وہ سے کنٹول ہوتا ہے لیٹس سپوز ہم آگے بات کرتے ہیں سکین کلر کی اسی جین کے سیکوینس کے اندر تھوڑی سی میوٹیشن کی وجہ سے جب وہ وہی جین تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے تو اس کا جو آگے ایکسپریشن ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو جب وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے جین وہ ہی ہے لیکن تھوڑی سی چیننگ کے بعد اس کی ایک اور فارم بن گئی ہے تو اس فارم کو ہم کہتے ہیں علیل اب یہ جو علیل ہے یہ آپ کو بتا ہے یہ ہمارے جو ہیومنز ہیں یا باقی انیملز ہیں ان کے سیلز کے اندر جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ ہوملوگس پیرز کی فارم میں ہوتے ہیں تو ایک جو پیر ہوتا ہے پیر میں سے ایک سنگل کروموسوم فادر سے آتا ہے دونوں کروموسومز کے اوپر وہی جین ہوتی ہے سیم لوکیشن کے اوپر ہوتی ہے لیکن اس کی دونوں کی جو فارمز ہوتی ہیں تھوڑی وہ الگ الگ ہوتی ہیں یعنی دونوں ایکزیکٹ سیم بھی ہو سکتی ہیں لیکن پاسیبلٹی بہت کم ہے تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ ضرور ہوتی ہے تو ایک جو فادر سے آئی ہے لیٹس سپوز وہ اس کو اگر ہم پیور مال لیتے ہیں تو پھر جو مدر سے آئی ہے اس میں ایک یا دو نکلوٹائیڈس چینج ہوں گے تو وہ جو ایک فارم ہے اسی وہی جین لیکن اس کی ایک فارم آگئی ہے میوٹینٹ آگیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں الیل اور دونوں کو ہم الیل کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کی فار ایزمپل ہم ایک سکین کلر کی اگر بات کرتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ سکین کلر is controlled by تو ہم کہتے ہیں جین سکین کلر جنرلی is controlled by جین لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلان سکین کلر یعنی بلیک ہے وائٹ ہے براؤن ہے یا گری ہے تو پھر ہم بات کر رہے ہیں اس کی الیل یعنی اس ایک جین میں کوچھ چینجنگ کی وجہ سے اس کی جو alternative فارمز بن گئی ہیں وہ کیا ہیں الیلز ہیں اب اس کو ہم مزید تھوڑا سا اگزمپل لے کے اندرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے آپ imagine کریں کہ یہ جو ایک سیکنس آپ کو سکین پر نظر آ رہا ہے یہ ایک جین کا سیکنس ہے اور وہ سکین کلر کے لیے اور یہ جو سیکنس ہے یہ اگر کسی پرسن کے اندر ہے تو اس سے جو سکین کلر بنتا ہے وہ آپ کا ہے ابونی یعنی dark black color اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی سیکنس کے اندر جو تیسرے نمبر پہ T آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر تھوڑی سی mutation ہو گئی ہے اور T کی جگہ پہ جو C ہے وہ آ گئی ہے T کو C سے replace ہو گیا ہے یا mutation ہو گئی ہے تو اس سے C کے آنے کی وجہ سے اب یہ ایک نئی فارم بن گئی ہے جین وہی ہے سکین کلر کی لیکن اس کی ایک نئی فارم آ گئی ہے اب اس سے جو کلر ہے وہ آپ کا ٹین ہو گیا یعنی ہلکا سا lightly change آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں تصویروں کے اندر تو یہ جو change آ گئی ہے یہ ایک اب نئی علیل آ گئی ہے ہے جین ہی لیکن اس کی جو فارم ہے وہ تھوڑی change ہو گئی ہے تو اس کو ہم آپ کہتے ہیں علیل اب یہ دو ہو گئی ہیں ایک ابونی والی ایکسپریشن ہے mutation کی وجہ سے وہ change ہو گئی ہے تو change expression کی وجہ سے اب ہم نے اس کو اللیل کا نام دے دیا ہے تو فرض کریں گے ہم کہتے ہیں ابونی اللیل 1 ہے تو دوسری جو ہے وہ 10 والی اللیل 2 ہے اسی طرح جب آگے مزید changes آتی جائیں گی تو اس سے نئی اللیل جہاں وہ بنتی جائیں گی اور جو skin color ہے وہ بھی ساتھ ساتھ change ہوتا جائے گے تو جتنی طرح کا skin color ہوگا اتنی طرح کی اللیلز ہوں گی لیکن skin color کی جب ہم بات کریں گے تو وہ ہم gene کی بات کریں لیکن skin color کو specifically جب کہیں گے کہ یہ brown color ہے یہ dark color ہے یہ black color ہے یہ ایبونی ہے تین ہے تو یہ ہم کس کی بات کریں یہ اللیل کی بات کریں اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ جو پہلے human beings افریقہ میں بنے تھے وہ black تھے تو اب ان کے اندر جو gene تھی فرض کریں گے وہ gene تھی gene fast skin color لیکن جب آگے ان کی نئی نسل بنتی گئی اور ان میں variations آتی گئی تو اس سے اسی skin color کی جو gene تھی اس کی mutation کی وجہ سے changing ہوتی گئی اور جتنی زیادہ mutations نسل در نسل ہوتی گئی اتنی زیادہ اس کی farms بنتی گئی جتنی farms بنتی گئی اتنی alleles جو ہیں وہ بنتی گئی تو اب امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ جب ہم انسانوں کے اندر skin color کی بات کرتے ہیں تو ہم skin color والی gene کی بات کر رہے ہوتی ہیں لیکن جب ہم کسی خاص color کی بات کرتے ہیں کہ فلان قدر جی براؤن ہے یا white ہے یا dark ہے تو پھر ہم اس کی alleles کی یعنی اس کی alternative farms جو ہیں gene کی اس کی ہم بات کر رہے ہیں تو امید ہے اب یہ جو diagram آپ کے سامنے ہے یہ different جو alleles ہیں وہ ان کا جو products ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں gene ایک ہی ہے اور وہ ہے skin color والی next ہے جی exons اب exons کیا ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ایک gene جہاں جتنی بھی اس میں sequence ہوتا ہے وہ سارے کا سارا RNA میں transcribe ہو جاتا ہے لیکن اس کی اندر کچھ جو basis کا sequence ہوتا ہے وہ RNA میں retain رہتا ہے لیکن کچھ کو ہم supplicing کے ذریعے بیچ میں سے کٹ دیتے ہیں تو وہ gene gene کا وہ sequence coding sequence جو RNA میں جاتا ہے اور اس سے آگے protein بنتی ہے اس sequence کو ہم کہتے ہیں exons جیسے یہ ڈائیگرام میں نیچے آپ دیکھ لیں کہ اگر پوری gene ہے تو اس میں ایک ییلو قدر کا آپ کو exon نظر آ رہی ہے اور جو red color ہے بیچ میں وہ introns ہیں ان کی اماغے بات کرتے ہیں تو یہ جو exons ہیں جب یہ RNA بنتا ہے supplicing کے بعد تو اس RNA میں صرف یہ ییلو والے جو پارٹ ہیں یہ جاتے ہیں red والا پارٹ RNA کا احساب نہیں بنتا جس سے آگے protein نہیں بنتی جاتے ہیں تو کسی gene کا جو coding حصہ ہے اسے ہم exon کہتے ہیں جبکہ کسی gene کا جو non coding حصہ ہوتا ہے اور وہ جب RNA میں transcribe ہو جاتا ہے لیکن RNA کی supplicing کے دوران وہ حصہ بیچ میں سے کاٹ کے ویسٹ کر دیا جاتا ہے تو اس حصے کو ہم کہتے ہیں introns یعنی non coding تو اس جو pictorial expression آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین کے اوبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک gene ہے جب اس میں RNA بنا تو RNA میں supplicing کی بعد جو introns ہیں وہ الگ ہو گئے اور صرف اور صرف جو exons ہیں وہ RNA سے آگے protein کی طرف جائیں گے تو یہ ہیں جی introns exon اور introns میں کیا ہوا کہ exon وہ ہے جو coding پارٹ ہے جو RNA میں آگے protein کی طرف جاتا ہے لیکن اسی gene کے اندر جو introns ہے وہ RNA میں transcribe تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی supplicing کے دوران وہ بیچ میں سے نکال دی جاتا ہے اور پھر اس سے آگے جو protein وغیرہ ہیں وہ نہیں بنتی introns اس کے بعد جنک DNA اکثر جو students ہیں ان کو اس میں بھی tension ہوتی ہے جنک DNA جنک سے مراد جنک یا ڈالیا ایسا نہیں تو ہمارا DNA humans منز کا specially اس میں 98% ایسا DNA جو کوڈنگ نہیں ہے جس سے کوئی protein نہیں بنتی صرف 2% ہے جو کوڈ ہوتا ہے اور یہ رون فگر میں بتا رہا ہوں تو اس میں آگے جتنے بھی ہمارے باڈی کے پارٹس ہیں جتنی بھی traits ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں 98% جو نان کوڈنگ ہے تو یہ جو نان کوڈنگ ہے پورا DNA پورا جینوم نان کوڈنگ اس کو ہم کہتے ہیں جنک DNA اب جنک DNA کا جو فنکشن اس وقت نان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سرائیبوسومل رنیز یا ٹانسفر رنیز جو اس سے کوڈ ہوتے ہیں لیکن ان سے آگے ظاہر پروٹین اس کے بات ہیں جنرل جو فیچرز جنرل کریکٹرسٹک وہ ٹریٹ ہوتا ہے اس کی آگے پھر سارے فارمز ہوتی ہیں اس ٹریٹ کی جیسے اگر مٹر کے پودے کی بات کریں تو اس میں جو پاڈ کلر ہے وہ ٹریٹ ہے اور کلر اس کا یلو بھی ہو سکتا گرین بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سیڈ شیپ ہے یہ ٹریٹ ہے شیپ جو آگے رنگل بھی ہو سکتی ہے اسی طرح ہیومنز کے اندر ہم بات کر سکتے ہیں تو سکن کلر جا ہوئے ٹریٹ ہے اور آگے اس کے جو فیچرز ہیں وہ فینو ٹائپس ہیں وہ الگ لگ ہیں کوئی وائٹ ہے کوئی براؤن ہے ایڈ سکتا تو ٹریٹ ایک فیچر کو کہتے ہیں سنگل فیچر کسی طرح سنپس کیا یہ بہت امپارٹنٹ ہے آج کال اکثر جو ٹیچرز ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں جو لیٹس آج کال ڈیزیز سرچ ہو رہی ہے وہ سنپس کی بیس کے سنپ کیا ہوتا ہے ایک پپولیشن کے اندر سیم سپیشیز کے اندر جو ڈی این اے میں کسی ایک خاص سپیسیفک پوزیشن کے اوپر سنگل نیوکلیو ٹائیڈ چینج ہوتا ہے اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں ایک پپولیشن ہے ہنڈرڈ میمبر اس میں ایک بھی چکے تو اس میں نائنڈی سکس پرسنٹ ہیں ان کا دسویں نمبر پہ جو نکلیو ٹائیڈ ہے وہ سی ہے لیکن جو فور پرسنٹ ہیں ان کا دسویں نمبر پہ اے ہے تو اب سنگل نکلیو ٹائیڈ چینج آگئی ہے فور پرسنٹ کے اندر تو اب ظاہر ہے اس ایک ڈیزیز کی جو ریزن ہیں وہ سنگل نکلیو ٹائیڈ میں چینج کی وجہ سے آتی ہیں تو اگر ہم کسی پابولیشن کو دیکھتے ہیں اس کا جنوم انالائز کرتے ہیں اور اس میں ہمیں اس طرح کی جو نکلیو ٹائیڈ ہے سپیسیفک نمبر پہ نکلیو ٹائیڈ کی چینج ہے وہ میں کنفیوز ہی رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا تو ہمیں بتائے جی کہ کسی بھی جو نکلیو ٹائیڈ ہے قدان ہوتی ہے وہ تین بیسیز مل کر ایک قدان بناتے ہیں اور اس سے آگے پھر ایک مائنویس بنتا مسینجر پہلی تین بنا رہی ہیں یا پہلی کو چھوڑ دیں دوسری تین بنا رہی ہیں یا دوسری بھی چھوڑ دیں اگلی تین بنا رہی ہیں کون سی بنا رہی ہیں تو یہاں پہ اس کنفیوزن کو ختم کرنے کے لیے پھر ایک جو وے آؤٹ نکالا گیا ہے وہ یہ ہے اوپن ریڈنگ فریمز کا ہم کوئی بھی جو کوڈنگ سیکونس ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں کوڈنگ سیکونس سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی ہم پرابیبلٹی نکال لیتے ہیں اور وہ پرابیبلٹی ہم نے کیسے نکال لی ہے وہ ہم نے نکال لی ہے کہ ہم اس سے فریمز بنا لیتے ہیں ان فریمز کے اندر پھر ہم سرچ کر لیتے ہیں کہ کس میں سٹارٹ کوڈان بھی ہے اور سٹاپ مائکلی ہوتا ہے کہ اس ڈی این اے کا جو فریم ہے اس کے اندر یہ والا پپٹائٹ بننے کی پاسیبلٹی موجود ہے تو اب ہم کیسے کرتے ہیں جتنا بھی سیکونس ہوتا ہے ہمارا اس کے چھے اوار ایف بنتے ہیں ہر ایک سیکونس کے چھے جو ڈی این اے کا ہے وہ کیسے بنتے ہیں اب اس کو ہم طورہ سا جو گیون سیکونس ہے اس میں کون سے کون کون سے اور پھر ان سے کس طرح کی پروٹین بن سکتی ہے تو اب چونکہ یہ کون سی تین بیسیز مل کر کون بنا رہی ہیں تو فار ایزمپل جی آپ کے سامنے جو فریم ون ہے وہ میں نے بنایا ہے فریم ون کی اندر جو اوپر دوسرا کون پھر اگلے تین سے تیسرا چوتھا پانچوہ اند سو ہن یہ میں نے کون بنا لی ہیں اسے ہم کہتے ہیں فریم ون اور یہ فائی پرائیم سے تری پرائیم اند کی طرف چل رہے ہیں اس طرح جو فریم ٹو آئے گا فریم ڈو کے اندر ہم چھوڑ دیں دوسرے سے سٹار لیں دوسرے تیسرے اور چوتھے کو ملا پہلا کون بنا لیں اسی طرح اس سے آگے کانٹویوس لی پھر تین 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 کر یہ ہم نے کون بنا لی جہاں پہ دیکھ رہے ہیں دوسرے کے اندر ایک پہلا سنگل کر دی ہے اسی طرح جب تیسرا فریم بنائیں اس میں ہم پہلے دو لیفٹ سائیڈ سے چھوڑ دیں گے اگلے جو تین ہیں ان کو لے کہ ایک قرآن بنا لیں گے اس سے نہ رائٹ سائیڈ سے لیفٹ کی طرف تو اس کا میں نے یہ سیکنس لکھا ہے فائیو پرائیم سے تری کی طرف جو دوسرے نمبر پہ ہے پہلا جو فریم ہے وہ کیسے بنائیں گے پہلا دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سائیڈ سے سی یو اے یو جی سی اے جی یو اب پہلا جو رائٹ سائیڈ سے پہلے تین ہیں ان کو میں ایک قدان بنا لیا پھر 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 جو پانچمہ فریم ہم بنائیں گے اس میں پہلے کو ہم چھوڑ دیں گے رائٹ سائیڈ پہ اور اگلے تین تین جو ہم بنائے اس کی قدان بنا لیں گے اسی طرح جو چھتا فریم بنے گا اس میں پہلے دو چھوڑ دیں گے تو اس طرح ایک جو سیکونس چھوڑ میں میں نے آپ دکھایا تھا اس کی ہم نے چھے فریم بنا لی ہیں اب انیلیسز کیسے کر رہے ہیں ان چھے فریم کو سامنے رکھ ہم نے چیک کرنا ہے کہ کس فریم کے اندر جو سٹارٹ کو ڈان ہے وہ پریزنٹ ہے اور جو یو اے جی سٹارپ کو ڈان ہے وہ بھی پریزنٹ ہے اور اس کے اندر جو سیکونس بن رہے ہے پیپٹائیڈز سب سے لانگیسٹ بن رہے ہے جس فریم کا لانگیسٹ سیکونس بن رہا ہوتا وہ فریم ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن کے لئے اور موسٹ پرابیبالی وہی جو ہے وہ پیپٹائیڈ ہے یا ہماری جو پروٹین ہے وہ بنتی ہے یہ ہوتے ہیں ایک سیکونس ایڈی ایک اس کے چھے فریم ہوتے ہیں اور ان چھے فریم کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ سٹارٹ کس کے اندر ہیں اور اس یا ان کا جو فنکشن ہے وہ آپ مزید نیکسٹ آپ کو کبھی نہیں بولے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آر ایف ایل پی یہ ریسٹکشن فریگمنٹ لینس پولی مارفیزم یہ ایک ٹیکنیک تھی جو شروع شروع میں جب یہ آئی تھی تو اس کو بڑا یوسفل سمجھا جاتا تھا چونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو ریسٹکشن انزائم ہیں وہ ڈی این اے کو کاٹتے ہیں اور ڈی این اے کو ایک خاص سیکونس کے جگہ سے کاٹتے ہیں ہر ریسٹکشن انزائم کا ایک سپیسیفک کٹنگ سائٹ ہوتا ہے وہ اسی جگہ سے کاٹتا ہے اگر وہ ڈی این اے میں وہ والا سیکونس ہے تو وہ ریسٹکشن انزائم صرف اسی ڈی این اے کو کاٹ سکتا ہے اگر ڈی این اے میں اس ریسٹکشن انزائم والا سیکونس نہیں ہے تو وہ اس ڈی این اے کو نہیں کاٹے گا تو اب اگر ہم ایک ریسٹکشن انزائم لے لیتے ہیں ایک طرح کا اسے ہم دو الگ لگ سیمپلز کی اندر ڈال دیتے ہیں تو دونوں جو ڈی این اے ہوں گے دونوں کو کٹ کرے گا اگر دونوں ڈی این اے سیم ہوں گے تو ان کی سیم لیندھ کے فراغمنٹ بنیں گے اور وہ فراغمنٹ ہم جب الیکٹرو فریسس کر جج کریں گے تو اگر دونوں ڈی این اے یوز ہونے کے ساتھ اس کی جو ریلائیبلٹی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ دی ار سم ڈی این اے ایز آف ادر آرگنزم ایز ویل جن کی جو رسٹکشن سائٹس ہیں وہ سیم ہوتی ہیں تو اس سے جو ریزرٹس آتے ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ ریلائیبل نہیں تھے لیکن آج کل سیکوینس کی مزید لیٹس ٹیکنیک سا گئی ہیں ایز آر ایف ایل پی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں جو ٹرمز ہمیں ڈسکس کی ہیں وہ آپ سب کو کلیر ہوگی ہوگی آپ آپ سب کو کامیاب کریں مزید یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپریشیئٹ کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز ہیں وہ ہم کانٹینویس بناتے رہیں تینک تیری